میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا من اس بات سے آہد تھا کہ پیارے میاں اب تک جن نابالک لڑکیوں کو حوص کا شکار بناتا تھا یا ان کے ساتھ یون شوشن کرتا تھا اس کے بارے میں جو جانکاریاں نکل کر سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ وہ سب کے سب ہندو دھرم سے جڑی ہوئی لڑکیاں تھیں دوسرا ایک اور تتھے نکل کے سامنے آیا ہے جو کتنا سچ ہے اس بارے میں مجھے نہیں پتا لیکن میں نے اسی بات کو جاہر کرنے کے لیے سرکاریاں سسٹم تک پہنچ کی ہے وہ یہ کہ ان نابالک ہندو دھرم سے جڑی ہوئی لڑکیوں کو یون شوشن کا شکار بنانے کے ساتھ ساتھ وہ ان کا مجبوری کا فائدہ اٹھا کر عوید روپ سے ان کا دھرمانترن کراتا تھا اور ان کو مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر دیتا تھا یا ان کا نکاح کر دیتا تھا میں خاص طور سے یہاں بتانا چاہتا ہوں بات جاتی دھرم کی نہیں ہے یہاں ہمارے ہندو سماج کی یا ہندو دھرم کی نابالک لڑکیوں کی بات ہے اس بات کو تھوڑا سا گمبھیرتہ سے سمجھیں ہمارے ہندو دھرم میں ناری شکتی کی پوجہ ہوتی ہے ناری کو سممان دیا جاتا ہے میں اب تک انتیار کر رہا تھا کہ کیوں ہمارے ہندو دھرم سے ایسا کوئی نیترہ تو سامنے کیوں نہیں آیا اس کا ویروت جتانے یا اس بارے میں جانکاری لینے کے لیے کہ ایسا کیوں کرتا رہا تو اس لیے میرے من میں جو ٹیس تھی ایک کی ہندو دھرم کی نابالک لڑکیوں کو آپ کو میں خاص طور سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نابالک لڑکیاں جو پندرہ سے سترہ سال کی عمر کی لڑکیاں تھیں ان کے ساتھ یہ یون شوشن ہوتا رہا ہے اور کسی کے من کے اندر گصہ نہیں آیا خاص طور سے ہندو ورگ میں میں تو چاہتا ہوں کہ جو ہندو دھرم کے الگ جو دوسرے دھرمیں ان میں بھی اس بات کو لے کر ٹیس ہونی چاہیے کہ کوئی ایک اپرادھی کسی ایک ورگ کی نابالک لڑکیوں کو شکار بنا کر انہیں ان کے مجبوری کا فائدہ اٹھاتا تھا ان کے حوص کا شکار کرتا تھا اور اس طرح سے انہیں دوسروں کے سامنے پروستا تھا اور پھر اس کے بعد ان کا عویت دھرمانترن کر کے ان کا شادی بھی دوسرے سماج میں کرتا تھا دوسرے سماج میں شادی کرنے کا ویروت نہیں ہے پرشنی یہ ہے کہ نابالک لڑکیوں کا جبردستی حوص کا شکار بنا کر انہیں جبردستی اوے دھرمانترن کر کے اور جبردستی ان کی شادیہ نکاح الگ دھرم میں کروانا یہ مجھے تھوڑا سا تکلیف دے لگا اور اس بات کو لے کر میں نے کل گرہ منتری مانیشری نروتم مشرا جی کو ایک گیاپن دیا ہے اس میں یہ تتھے لکھتے ہوئے کہ اس بات کے لیے ایک وشیس ٹیم کا گٹھن کیا جائے اور اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ اب تک پیارے میاں نے کتنی ہندو دھرم سے جڑی نابالک کشوریوں کو حوص کا شکار بنایا ہے یا ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس نے ان کے ساتھ یون شوشن کیا اور کتنی ایسی نابالک لڑکیاں ہیں جن کو ایک سمیے کے بعد اپیوک کرنے کے بعد ان کا جبردستی عوید دھرمانترن اور دھرم میں کرایا ہے اور ان کا نکاح مسلم لڑکوں کے ساتھ کرایا ہے وہ اس کا پتہ لگا کے سامنے لائے جائے اور ویدھک کاروائی کی جائے کیونکہ میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ نابالک لڑکیاں اور جبردستی کسی سے کوئی کام نہیں کرایا جا سکتا کیونکہ یہاں میں تھوڑا سا اسپسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ ہندو دھرم میں ایک لڑکی کی بالک آیو ویوہا یوگ 18 سال مانی جاتی ہے اور مسلم دھرم میں ایک لڑکی کی ویوہا یوگ آیو 15 ورش مانی جاتی ہے تو اس لیے میں اس طرف بات کا دھیانہ کرشت کرنا چاہتا ہوں میں باقی کسی دھرم کو لے کر کوئی بات نہیں کر رہا ہوں صرف ایک ناری شکتی کی بات کر رہا ہوں اور میں اس بات کا انتیار کر رہا تھا کہ ہمارے ہندو دھرم میں آستھا رکھنے والوں کے اندر یہ بات ٹیس کے روپ میں کیوں نہیں اٹھی یقیناً تکلیف ہوئی ہوگی پر کوئی بات کو سامنے نہیں لانا چاہتا مجھے اس میں کوئی آپتی یا سنکوچ نہیں ہے پر میرے من میں جو بات آئی بینہ کسی در بینہ کسی سنکوچ کے بھی ہے اس سماعت سے کہ ان کو ڈر نہ کس بات سے بھائی ہمارے دیش کے دبنگ پردان منتری مانیشری نریند موڈی ہیں اسی طرح سے دبنگ مکھے منتری مانیشری مکھے منتری ہیں اور اس سے بھی دبنگ ہمارے گرہ منتری مانیشری نوطم مشراجی ہیں تو ایسی اسططی میں آپ کو کس بات سے ڈر ہے آپ لوگ اپنی بات کو سامنے لائیں اور اس بات کا پتہ لگانے میں آپ بھی سہیوک دیں سرکار کو کہ اس نے ایک درندے نے کیونکہ ایک درندے اپرادھی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اس نے تو صرف اور صرف اپنی یون پپاسا کو شانت کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی اور اس کو انکیش کیا ہے اور اس کام کے لیے اس نے گریب یا مجبور ہندو دھرم کی نابالک کشوریوں کو شکار بنایا ہے تو یہ باتیں میں نے مانیشری گرہ منتری تک پہنچائی ہیں اور اس بارے میں سائی ٹی گٹھن کرنے کی مانگ کی ہے کہ اس بارے میں تھوڑا پتہ لگائے جائے اور کاروائی کی جائے سنگیت تیسوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تک جھوپڑی سے مہلوں تک تھےلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعاپار سے ادیوگوں تک راجڈیتی سے اوٹ نیتی تک دکھن نیوز آپ کے حد آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز